موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی تو کیسی ہیں آپ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلیلہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور یہاں پہ جناب باپی کی طرف ہی ہوں میں اور یہاں پہ ہو گئی ہے نیکس دیئے مارننگ اور ہم لوگن لے گئے ناشتہ آج بھائی نے بھی اور بہن نے بھی ہم لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں جانا یہ والا انڈا آپ نے کھلایا ہے تو بس وہی والا جو اگیا نا آپی بنا رہی ہیں اس طرح کی میں نے بھی بہت دفعہ بنایا ہے یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے میں نے بہت دفعہ شیئر کیوئی ہے اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگ کی گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کو ناشتہ میں بنا کر دیں اور فٹا فٹ یہ بن جاتی ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ہم لوگوں نے پیاز اور تماماٹر لے لینے ہوں اس کو آپی نے چوب کیا تھا پیاز کو اور اس کا مسالہ بنا لیا ہے جس طرح مسالہ بنا لیا ہے اس طرح مسالہ بنا لیا ہے اور اس کے بعد مرزی ہے اگر یہ سارے چھے انڈے Kauf Praise آپ لوگوں نے اسے انڈے کے لائے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہوں آپ لگ لوگ 2 ڈالنا چاہتے ہیں حس�� ہوں جس طرح ف gravity آپ لوگوں نے انڈے ڈالنے ہیں آپ لوگ powder کر کے اس کو رکھیں یہاں پہ جناب بھاپی کا بیٹا تھا وہ پیڈیا شور پیتا ہے کیونکہ وہ ایسے دودھ نہیں پیتا مطلب اس کو پسند دیں گے اور وہ پھر اس کو پیڈیا شور ڈال دیتے ہیں اگر آپ لوگ کے بچے بھی دودھ پی نہ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو ٹرائی کروائیں تو وہ چاکلٹ بھی سمجھ کے اور پیڈیا شور ایک اچھی چیز ہے تو آپ لوگ وہ بھی ڈال کے بچوں کو دے سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہمارا جو انڈا تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اور اس کی فائنل لوگ آپ لوگ چیک کریں اتنا کو مجھے مسا آیا نا ناشتہ کرنے کا پراتھے بھی انہوں نے اتنے کو کوئی کمال کے پراتھے بنایا تھا اس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کے پراتھے تھے اور پھر ناشتہ کر کے ہم لوگوں نے ستا کہ ہم لوگ کہیں باہر سلتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے بچوں کا ریڈی کر کے تو ہم لوگ نکل پڑھ رہے تھے باہر آج ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان میوزیم آف نیچل ہسٹری جاتے ہوئے بھی نہ یہاں پہ آپ ہی نہیں گائی ڈرائیو کی تھی بھائی ساتھ پیٹھے ہم ان کا چل جاؤں جا تھوڑی زیادہ 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 چلائے گی تو اس کو پریکٹس ہو جائے گی چلانے کی تو وہاں ساتھ ساتھ اس کو تنگ بھی کہہ رہے تھے ظاہر اس نے نہیں نہیں یہ بھی سکھی تھی تو اس کو تنگ کہہ رہے تھے تو یہاں بنا ہم لوگ پہنچ چکے تھے میوزیم میں باہر سے یہ ہے لکھ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بھائی سے اور یہ ہے پاکستان میوزیم آف نیچل ہسٹری اس میوزیم میں پاکستان کے ہر 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 وہ چیز تھا جو اللہ تعالی نے بنایا ہر نیچرل جو چیز ہے ہر پودے پرندے جانوار ہر چیز ہے تو اس میوزیم کو آگر آپ لوگ ویسٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے اسپیشلی جو بچے پڑھ رہی ہیں ان کے لئے بہت اچھا میوزیم سٹیڈی کے حوالے سے کیونکہ اس میں ہسٹری بتائی ریا ہر چیز کی تو آپ لوگ سرور یہاں پہ وزر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سارے اتر رہے تھے اور افان صاحب ویٹ کہہ تھے کہ کب سارے اتریں اور میں جو ہونا دروازہ بند کروں اس کو ہوتا ہے کہ سارے اتر جائیں دروازہ میں نے بند کرنا ہے بس اب یہاں پہ ہم لوگ اندر جا رہے ہیں افان صاحب نے مجھے کہتا تھا کہ میرا ہاتھ بھی چھوڑ دو اور بس مجھے ساری طرف چلنے پھرنے دو یا پھر مجھے اٹھا لو تو سنے جوہینہ کبھی تنگ کرتا تھا کبھی ایسے کھیلتا تھا پورے میوزیم میں کیا سی بھاگ دا پھرتا رہا ہے اور دو دفع گرائے یہ نا صحیح سے پکس نہیں بنوارا رہا تھا میں نے کہا چلو تھوڑی بہت ویڈیو ہی صحیح میں تمہاری ویڈیو بنا لیتا ہوں یہ سارے مزاقی باتے ہیں سارے اریجنل تھے اریجنل سارے انہوں نے اس کو کر کے نا کیمکلز وغیرہ لگا کے تو اریجنل یہاں پہ یہ ہر چیز انہوں نے اریجنل رکھی بھی تھی اور یہ کچھ ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی تھی اور وہاں پہ اتنا کچھ تھا کہ ہر چیز کی ڈیٹیل بنانے لگیں ویڈیو بنانے لگیں تو ویڈیو میری جوانا گھنٹوں تک پہنچ جاتی وہ زیادہ جوانا ڈیٹیلنگ بھی تھی اور میوزیم میں چیزیں بھی بہت زیادہ تھیں اور ابھی یہاں پہ بیٹس سے بھائی کو بیٹس کا بہت شوق ہے اس نے بیٹس کی بہت سارے ویڈیو بنائی لیا اچھا یہاں پہ نا آپ لوگ یہ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ میں نا آپ لوگوں کو شامی کباب کی ریسپی بتاتی ہوں جلا اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے بھی تھے اور میں نے کہا تھا میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کو پوچھ کے بتاؤں گی اتنے کو مزے کہ وہ شامی کباب تھے میں نے سوٹا اس کی ریسپی تو آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپی سے خود کے لئے بھی پوچھوں گی اور خود بھی اس کو ٹرائی کروں گی اچھا ان شامی کباب کو بنانے کے لئے آپی نے ڈیٹھ کیلو بڑے گوشت کا کیمہ لیا تھا ہم لوگ زیادہ تائر گوشت یوز کرتے ہیں اور پھر اس کو پریشر لگواتے ہیں انہوں نے جو ہیں نا وہ بڑے گوشت کا ڈیٹھ کیلو کیمہ لیا تھا اور ساتھ میں تین پاؤں انہوں نے ڈال لی تھی ڈال کو آپ لوگوں نے آدھے سپونک انڈے کے لئے بھو دینا ہے اس کے بعد ڈال کو پی اور کیمہ کو بھی آپ لوگوں نے پریشر کو کباب میں ڈالنا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک چمس کرم مسالے کا ایک چمس ریڈ میرچ کا اور نمک آپ لوگوں نے حس پیزائی کا یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ایک چمس آپ لوگ دھنیا پورٹر کا ایڈ کر دیں انہوں نے سارے جو مسالے تھے وہ بہت درمیانے سے رکھے تھے کیونکہ بچے بھی ان کے کھاپے ہیں تو انہوں نے زیادہ سپائسی نہیں رکھے تھے آپ لوگوں کی مجزی ہیں اگر کے انہوں نے زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ لوگ سارے سے زیادہ میچٹ آل لیں اور مجھے اس کے اندر مسالے رکھے تھے نہ بہت زیادہ تھے اور نہ بہت کام تھے اس کے اندر آپ لوگوں نے لای لے ہیں 2 پیاس کٹ کر کے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کے اندر اور کا پریسٹ ڈیک چمچ اور اس کو آپ لوگوں نے پریشر نکوا دینا ہے اور جب دونوں سی رائے گلچیں اور پانی آپ لوگوں نے نوکع خوشک رکھ abreدھے جو ہوتا ہے ھلاک کا سا اس کے اندر پانی پانی connais ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو ہے chop اور chop کرنے کے بعد اس کے اندر آپ لوگگوں نے ایٹ کرنے اہین تین سے چار انڈے یہ آپ لوگہ ایڈ کرنے اے این کیونکہ اس کو youthی یاب لوگوں کی ڈیسپی بنٹے اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈالکے اس سے چار انڈے بس نète مکس کرنے اگر اس کو فریج میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ایگ بھی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو جانا فریج میں رکھنا تاکہ یہ زیادہ جو اس کی سوفٹنیس ہے وہ تھوڑا سی کام ہو جائے اور آپ لوگوں نے جب فرائی کرنے تو اوپر انہوں نے انڈے کی کوٹنگ نہیں کی تھی ڈائریکٹ انہوں نے ایسے ہی فریزر سے نکالے اور اس کو رکھ دیا تھا پین میں اور اس کو تھوڑا دے کے لئے کور کر دیا تھا اور اسی طرح انہوں نے منایا تو اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ نہیں کی تھی تو اتنے ایک ریسپی بنے تھے تو آپ لوگوں نے اسی طرح انڈے کی جیے کہ میں بھی ٹرائی کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ جب ٹرائی کروں گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کروں گی ابھی بس میں نے ان سے پوچھا ہی تھا اینڈے کے ساتھ شیئے کر دیتیوں اس کے بعد میں خود بھی ٹرائی کروں گی اچھا یہاں پہ یہ جو ہے سارے قسم کے جو انسیکٹس ہیں سارے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں ساری قسموں کے یہاں پہ بٹر فلاور سین بہت ہی پیاری جو ہے یہ ہر چیز دکھائی ہوئی تھی انہوں نے یہاں پہ فان صاحب ہر چیز کو دیکھتے کہ تھوڑا سا حیران ہوتا تھا پھر یہاں پہ ڈاؤن کرتا تھا چکل لگاتا تھا بھاگ گیا تھا بھاگ کی جاتا تھا بچوں کا یہی کام ہوتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ارت کا دکھایا ہوتا ساری لیئرز میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتی ہوں زمین کے نیچے جو ساری لیئرز ہوتی ہیں اس کو انہوں نے ڈیٹیل میں دکھایا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ جو تھا یہ ویل کا ڈھانچہ تھا اور یہ بھی اریجنل تھا انہوں نے اس کو کیمیکل لگا کے سیپ کیا ہوا تھا یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کی ڈیٹیل اگر آپ لوگ انہوں نے پڑھنی ہے تو سکرین شاٹ لے کے اگر آپ لوگ کو شوک ہے تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ تھا اس کا ڈھانچہ تو بس ابھی ہم لوگ نہ واپس چاہ رہے تھے اور افان صاحب سے میں نے کہا میرے ساتھ میں میری فنگر پکڑنا تو وہ کہتا تو میں نے فنگر نہیں پکڑنا ہی میں نے خود ہی آنا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے وہ کہ اللہ سارے میوزے میں سے بھاگتا ہوا چلتا ہوا جانا وہ انچوائی کرتا ہوا آ رہا تھا اس کے بعد جناب ہم سب کو لگ گئی تھی بھوک اور پھر ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ پر بروڈوے پہ پہلے میں نے ایک دفعہ پیزا کھایا تھا سب سے پہلے جب کھایا تھا تب خود مزے کا تھا اس کے بعد جب ہم لوگوں نے کھایا تو اتنا گندہ وہ پیزا تھا ہم بہت ہی فضول کے سن کا انہوں نے اس کا ٹیشٹ کر دیا ہوا تھا اب جو ہے نا دوبارہ سب نے کمپلینز کی ہیں تو اب ان کا پیزا بہت مزے کا تھا اور نا ہی بہت ہی بہت مزے کا اور فان نے بھی جانب بہت انڈرائی کیا تھا اس نے بھی کہتا تھا مجھے نا اس طرح سے بائٹس کر کے علاق پلین میں رکھے دیں تو میں نے فوک کے ساتھ کھایا تو وہ بھی ساتھ میں ہمارے ساتھ ایسی بیٹھ کے نا یہ فوک کے ساتھ کھایا تھا اچھا کھانا کھانے کے بعد یہ ہے فان کی کام چک کریں دونوں سو فو کے درمیان یہ جو بیک میں نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر چھڑ کے تو یہ بیٹھا ہوا تھا اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں اس کی شرارتیں آپ لوگ چیک کیا کریں اور آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے کہ آپ لوگوں کے بچے بھی اسی طرح سے شرارتیں کرتے ہیں کھانا کھانا کے بعد ہم لوگ نکل پڑے تھے اور اب ہم لوگوں نے سوٹا تھا کہ لیک ویو پارک چلتے ہیں فیصل مسجد بھی یہاں سے بہت قریب تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ فیصل مسجد ہم لوگوں نے ہی جوئے کرنا ہے تو چلو پارک میں چلے جاتے ہیں لیک ویو بچے بھی دیکھ رہیں گے تو ابھی ہم لوگ بہیں پہ جا رہے ہیں اور یہ ہے جناب ریڈ زون ریڈ زون سے گھتر کے ہم لوگ گئے تھے کیونکہ بھائی جو ہے وہ ادھر ہی جوب کرتے ہیں تو ریڈ زون کا سارا ہم لوگوں نے ایریا دیکھا بہت ہی پیارا ماشاءاللہ ریڈ زون کا ایریا بنا ہوا ہے ہم نے کہا چلیں ساتھ ساتھ یہ ایریا جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی تکھاتے ہیں اچھا ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں لیک ویو پارک میں جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں لیک ویو میں یہ بہت ہی اچھا پارک ہے پہلے بھی آپ ہی کہے تھے ایک تو طرف ہم لوگ آئے تھے لیکن یہاں پہ اتنا زیادہ رہش ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو اس طرف ہم لوگ پہنچ گئے تھے ٹائم سے اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آنا چاہتا ہے لیک ویو تو آپ لوگ جو ہے دن کے ٹائم آئیں اور موسم جو ہے نا اچھے موسم میں یہاں پہ آئیں ہم لوگ تو ظاہر آئے بیٹھے تو ویزر کیا یہاں پہ اور ایوننگ کا ٹائم ہو چکا تھا شام ہو گئی تھی گرمی بھی زیادہ نہیں تھی لیکن آپ لوگ اگر آئیں گرمیوں کے موسم میں آئے تو شام کے ٹائم آ جائے کیونکہ شام کے ٹائم آنے کا اتنا فائدہ نہیں گیا وہاں پہ لیک بھی ہے ساتھ میں ڈیم بھی ہے شام کے ٹائم اس کا اتنا مزا نہیں آتا تو آپ لوگ جو ہے نا دنگانے موسم میں اور دن کے ٹائم آپ لوگ یہاں پہ وزر کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا بہت مزے کا بات ہے اب فان سب یہاں پہ جو ہے نا وہ سلائیڈ لے رہے تھے پہلے اس نے سٹیئرس چڑھی ہیں کیونکہ سٹیئرس کا تو اس کو بہت زیادہ شوق ہے نا سٹیئرس رنے کا اس اور وہاں پہ نا یہ بیٹس والا بھی یہ لاکس ایڈیا ہے یہاں پہ ہر طرح کے بہت پیارے پیارے سے بیٹس ہیں یہاں پہ نا تھوڑ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں بلکل اریجنل ان کی آواز میں بیٹس کے اتنی پیاری آواز آ رہی تھی نا بیٹس والے ویڈیو تو بہت لمبی تھی میں نے کہا اس کو ہی شیئر کرتی تھی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بھی یہاں پہ ہم لوگ لیکھ بھی آئے تھے یہ دیکھیں اتنی پیاری یہ لیکھ بنی ہے لیکن رات کے ٹائم پہ ویڈیو اچھی نہیں بننی مزے گا بہت تھا وہاں پہ موسم بہت مزے گا تھا ہوا بھی سال رہی تھی اور بہت مزے گا موسم تھا بس ویڈیو ویڈیو وغیرہ وہاں پہ اچھی بنی نہیں ہے بس جنا پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے بچے خود زیادہ تھکے ہوئے تھے بچے آتے ہی فوراں سونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے اور پھر ہم لوگ تھوڑ در کے لئے بیٹھ کے تھے اور کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد یہاں پہ نہ رات کے تین سے چار بگ جائے تھے اور ہم لوگوں کو اتنی شدید قسم کے بھوک لگی مجھے اور آپی کو تو بہت زیادہ جوہاں ہم لوگوں کو ایک بام سے بھوک لگی پھر ہم لوگوں نے چھوٹا کہ اوٹ کے جہانا یہ نان گرم کرتے ہیں جو پرانا نان ہوتا ہے نا مطلب کہ پڑا ہوا نان ایک تین پہلے کا دو تین پہلے کا یہاں آپ لوگوں نے فریچ میں رکھا ہوا ہے اس کو اس طرح سے تڑکنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی مزے کے وہ نان لگتے ہیں میرا تو کبھی کبھی دلکتہ ہے سپیشلی بندائر مگو آ کے اور فریچ میں رکھ کے اس کے بعد اس کو تڑک کے کھائے اور یہ ہے جناب جس کے بھی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی شامی کباب کی میں یہاں پہ مرنا ویڈیو بنا جاتی تھی بہت ہی تیسٹی تھی بہت ہی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کرسپی کتنے زیادہ ہیں اور ہلا اس کے پر کسی بھی چیز کی کوٹنگ نہیں ہے نہ انڈے کی کوٹنگ نہیں ہے نہ کسی اور چیز کی کوٹنگ ہے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہیں نا وہ اپنے یہ کھاتے ہیں نان اور ساتھ میں کباب کھاتے ہیں تو بس ملتی ہوں میں اب آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو کے ساتھ ٹرین کی واپسی کا سفر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا نوامے آن دکھئے گا آپ نے بہت سا رفعہ لگے گا اللہ حافظ بائے بائے